بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیرہ دیکھ سکتے ہیں بلگو سامنے آپ کے دیرہ تو رات کو ہم نے یہاں پر اسٹے کیا ہوا تھا اور یہ پورا جو ہے نا میرے خیال میں تھل کا علاقہ ہے اور سامنے آپ ہریالی چیک کر سکتے ہیں گرینری نظر آ رہی ہے یہاں پر جو زیادہ دراخت مجھے دیکھنے کو ملے ہیں وہ سفہدے کے دراخت ہیں یہاں پر سفہدہ بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے ابھی ہم نے کرنا ناشتہ وہ ناشتہ کہنے کے بعد ہم نے پورا نکال جانا ہے ملے پار میرے پار میرے دینے پنیاں دیں چوانچوں نے دانے پوری ہے شکریہ کپڑے جناب اپنے گاڑی ہم یہاں پر کھڑی کر رہے ہیں چھاؤں میں اور ایک ہی گاڑی پر جائیں گے کیونکہ پیٹرول کی ہم وچت کرنے لگے ہاں جلدی رہ کر پیٹرول کیا کہ پر پر گٹرول کیا سو گئی ہے اس نے بھولا ہے اس کا اپنے بھول سوڑا چاہتا ہے چو میں بھلے آنے ناشتا ہے ایک بھلے کیتا نہیں اینہ یہ کیا ہے چو میں بھلے آنے ایک بھلے آنے ایک بھلے آنے دیسی ڈاش گیا ایسی بھائی کے ساتھ ہم آج گاڑی دیں آیا تھے ان کا گھوڑا آگیا ہے یہ بھی آج نیزہ بھائی کے ساتھ پاٹوشی آگئی ہے جگہ ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھی سی یہاں پر جائے ہیں یہاں پر بھائی پاٹوشی تھے نشان سکسیس فول چمپلیٹ چمپلیٹ اب چلتے ہیں میلے پر آپ کو دکھاتے ہیں نیزہ بازی یہ جو گھوڑا ہے پہلے جو اسد بھائی ہیں ان کی گھوڑی کا یہ بچہ تھا بی بی تھا تو انہوں نے یہ سیل کر دیا تھے ان بھائی کو ان کے ساتھ ہم گاڑی پر آئے ہیں تو اس میلے پر وہ اپنا گھوڑا دھوڑا رہے ہیں یہ ان کے بلکل قریب ہی ہے تقریباً بیس پچیس کلومیٹر دور ہے نورپورت تھال وہاں پر یہ جو ہے نام میلہ آرگنائز کیا گیا ہے یہاں پر وہ نیزہ بازی ہو رہی ہے تو مزید آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سورہ جائے گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے جیسے تھال میں ہوتی ہے کپلیچر تقریباً ہوگا پورٹی رات کو سردی پڑتی ہے رات کو تھنڈ ہو جاتی ہے لیکن دین ٹائم بہت گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جی فیلال ہم نے یہاں سے لانچ کیا ہے مزا آگے لانچ کر کے اور لانچ کرنے کے بعد نین بہت زیادہ آ رہی ہے اور کیا کہنے چاہیں گے آپ؟ آپ بے ہوشی جانے چاہیں گے وہ غنوت کی جا رہی ہے تھا رہی ہو گئی کھانے کے بعد نین بہت زیادہ آتی ہے کھانے کے بعد آپ شر پکر کر کے بہت ہی ہے کیا کھانے کے بعد آپ شر پکر کر دیمیں کیا پکر کر دیمیں بہت زیادہ تک چاہیں گے ہم ساہو گئے تھے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی وہ ارم کی وارڈ سیپ بھائی وہ اس وئس کی رہے ہیں میں آسکار دیماؤں یہ چیزیارا کے بعد نین کاری ہیٰ کمیتار علی میرے مجمگ مرکہ آئی مرکہ آلہ مرکہ آلہ موسیقا انجھے کھا لیں شاید اچھا لکھتی آن آباس آرام آباس میں ہوں کیڑا ہے ہوای زمین نہیں کیڑا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جاں موکس ٹھیک ہے بھائی عمران ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی لگر بھائی اہہہہہہہہہہہہہہہ سیعجی غللنے ماہنے باستوں شکریہ میں ایک 分ل as میں پہنچ بار کے پندرہ میں دوبارργی ہے میں کتijے تھے کیوں فرانی چل ripe تو مشیلے ٹھال punched چلےUT دو سو پندرہ بار کیا ہے میں نے سیٹھ کر رہا ہے چاری بار کیا ہے باقی کیا جائے اس رات کے چھے بچ کار سانتیس منٹ ہونے والے ہیں تقریباً چالیس منٹ ہونے والے ہیں ابھی ہماری بریک لے گئی ہے استانہ علیہ السیال شریف استانہ علیہ السیال شریف سدا ہی کرے دے تیو ساہی کرے دے تیو ساہی کرے دے تیو ساہی کرے دے تیو ساہی کرے دے اللہ 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 علاقہ شکر ہے ہم خیر خرید سے پہنچ گئے ہیں استان بائی کے گاؤں والے گھر میں یہاں پر ہم نے رات اس کے کیا تھا وہاں سے ہم پانچ بچ کر پندرہ منٹ پر چلے اور رات کو تقریباً نو بچ کر سندہالیس منٹ پر یہاں پہنچے آدھا گھنٹہ ہمارا دربار شریف پر لگا سرگودہ اس کے بعد اس سے پہلے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ارسد بھائی امران بھائی جنہوں نے جو ہمارے میزبان تھے جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا پر بہت بہت شکریہ آپ بھائیوں کا فیلحال ہم موجود ہیں ارسد بھائی کے گاؤں والے گھر میں کچھ اس طرح کے مناظر رات کو ہم نے یہیں پر سٹیک کیا تھا یہاں پر چار پائینیں ڈال کر ہم سوئے تقریباً ایک دو بجے پھر میں اندر آ گیا تھا تو اس طرح کے مناظر ہیں کہ ماشاءاللہ بہت یہ اچھے اوپن سا محولت یہ آدمی جیسا ہوتا ہے اس گاڑی پر ہم نے نکلنا ہے واپسی جاند اس بلاغ کو کرتے ہیں یہاں پر اینڈ امید ہے یہ آپ کو چھوٹا سا بلاغ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہو تو لائک آپ نے لازمی کرنا چینل کو سبسکرائب بھی کرنا تو میں سپورٹ کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ بلاغ میں اور دعاوں میں ہمیں لازمی یاد رکھنا ہے آپ سے اجازت لیتے ہیں نیکس بلاغ تک اللہ حافظ